اسلام علیکم سامین یہ وصیب انفو ٹی وی ہے سامین آج ہماری ویڈیو زلفکار علی بھٹو کی زندگی پر مشتمل ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری گزارش ہے کہ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا سامین چار اپریل 1989 کو زلفکار علی بھٹو کو رات دو بجے راولپنڈی کی سنٹرل جیل میں فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک ساتھ بڑا دس کی کوٹڑی میں قید کیا گیا تھا بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مرہوم سلطان تاثیر لکھتے ہیں شروع شروع کے دنوں میں جب بھٹو بیت الخلا جاتے تھے تو ایک کوٹڑی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا کچھ دنوں کے بعد یہ سخت نگرانی ختم کر دی گئی اور کوٹڑی کے بعد علیدہ ایک بیت الخلا بنوا دیا گیا سامین پنجاب حکومت کے جلال تارہ مسیح کو بھٹو کو فانسی دینے کیلئے لاہور سے بلوایا گیا تھا تارہ مسیح کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے فانسی دینے کا کام کر رہا تھا اس وقت تارہ مسیح کی تنخواہ تین سو پچتر روپے مہانہ تھی اور ہر فانسی دینے پر انہیں اضافی دس روپے ملتے تھے بینظیر بھٹو دو اپریل 1989 کو صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی تب ہی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئی داخل ہوئی پنکی گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے اس کا مطلب کیا ہے سامین اس کا مطلب ماں اور بیٹی دونوں ہی جانتی تھی اس کا بس ایک ہی مطلب تھا کہ زیاء الحق بھٹو کو فانسی دینے والے تھے نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو کار میراولپنڈی جیل لائیا گیا تلاشی کے بعد ان کی ملاقات جلفکار علی بھٹو سے ہوئی ان کے درمیان پانچ فٹ کی دوری رکھی گئی تھی سامین بینظیر بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں میرے والد نے پوچھا انہیں گھار والوں سے ملاقات کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے جواب ملا آدھا گھنٹا میرے والد نے کہا لیکن جیل کے قوانین کے مطابق فانسی سے پہلے خاندان والوں کو ملاقات کے لیے ایک گھنٹا ملتا ہے لیکن اہلکار نے کہا ایسی ہدایات محصول ہوئی ہیں کہ صرف آدھا گھنٹا ہی دیا جائے گا بھٹو زمین پر ایک گدے پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کی کوٹھڑی سے میز کرسی اور پلنگ ہٹا دیے گئے تھے سمین بے نظیر لکھتی ہے میرے والد نے مجھے وہ کتابیں واپس کر دیں جو میں نے اسے دی تھی اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد ان کو کوئی اور ہاتھ لگائے وہ اپنی انگوٹھی بھی اس وقت دینا چاہتے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا اس پر ظلفکار علی بوٹو نے کہا چلو ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دینا بے نظیر کہتی ہے کہ آخری ملاقات میں میں اپنے والد کو گلے ملنا چاہتے تھی مگر میری یہ خیش پوری نہیں ہو سکی سمین پانسی کی رات ڈیڑ بجے ظلفکار علی بوٹو کو اٹھایا گیا سکورٹی الکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی مگر بوٹو نے ان کی مخالفت کی آخر کار زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھیے گئے سلمان تاثیر لکھتے ہیں بوٹو سٹریچر سے خود اتر گئے اور پانسی کے پھندے تا خود چل کر گئے جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھام دیا سمین جیسے ہی دو بج کر چار منڈ ہوئے مجسٹریٹ بشیر عمد خان نے اشارہ کیا جلد ہی جلاد تارہ مسیح نے لیور کھینچا اور ظلفکار علی بوٹو کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا ظلفکار علی بوٹو کے آخری الفاظ تھے فینش اٹ اور یہ آخری الفاظ اس نے تارہ مسیح سے کہے تھے سمین ظلفکار علی بوٹو کی کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے سمین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سٹے ویداس